ڈاکٹر مائیکل کی جب مائلو سے آخری ملاقات ہوتی ہے تو مائلو سے دیکھ کے رہران ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ تم تو بالکل پیٹ ہو گئے اور مجھے بھی وہ دوائی دو میں نے بھی وہ دوائی اسمائل کرنی ہے مائیکل کہتا ہے کہ میں وہ تمہیں نہیں دے سکتا کیونکہ وہ بہت نقصان دے ہے وہ غلطی ہے میں غلطی کر پیٹا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم بھی وہ غلطی کرو لیکن مائلو نہیں مانتا مائلو کہتا ہے کہ میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں میں بھی جینا چاہتا ہوں تمہاری طرح صحت مند و تندرست ہو کہ کیا تمہیں ہی جیننے کا حق ہے تم تو میری دوست تھے لیکن تم ایسا کر رہے ہو مائیکل اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں سمجھتا فلم کے اگلے سین میں مائیکل جیل میں بیٹا ہوتا ہے کہ سپائی آ کر کہتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہی ہے آپ سے وکیل ملنا چاہتا ہے مائیکل جب دیکھتا ہے کہ مائلو اندر آتا ہے اپنی چھڑی پکڑے ہوئے اور کہتا ہے کہ میں آج سے تمہارا وکیل ہوں اور میں تمہیں بہت جلد باہر لے جاؤں گا مائیکل حیران ہوتا ہے کہ مائلو نے وقالت کا پڑھ لی اسی دوران ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت جلدی باپ سے لے جاؤں گا پھر بھائی پیچھے سے آواز آتی ہے کہ ملاقات کا ٹائم پورا ہو گیا ہے وہ اپنے بیگ میں سے ایک کون کی تھیلی مصنوعی کون کی تھیلی نکال کر مائیکل کو دیتا ہے کہتا ہے یہ تمہارے کام آئی گی اور جاتے ہوئے اپنی چھڑی وہاں بھول جاتا ہے مائیکل یہ دیکھ کر بہت احران ہوتا ہے کہ مائلو چھڑی کے بغیر پھر اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ مائلو بہی دوائی چوری کر کر استعمال کر چکا ہے وہ انجیکشن اس نے خود کو لگا لیا ہے اور جو قتل کی وارداتیں شہر میں ہو رہی ہیں لوگوں کا کون پینے کی وہ مائلو ہی کر رہا ہے کہ ڈاکٹر مائیکل مائلو کا لائی ہوئی مصنوعی کون کی بوتل کیونکہ وہ مصنوعی کون تو اس نے صحیح بنایا تھا جو کہ امجنسی میں لوگوں کے کام آتا تھا لیکن بات کا تجربہ اس سے خراب ہو چکا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح مائلو لوگوں کی قتلو گارتگری کرے وہ کون پیکر طاقتور ہو جاتا ہے اور جیل کی دیوار پہ پنچنگ کرتا ہے اور دیوار توڑ کر جیل سے باہر نکل جاتا ہے بعد از وہ ایک بس میں کیونکہ اس کے پیچھے پولیس لگی ہوتی ہے چھپ کر ڈاکٹرانی سے ملاقات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے لیوارٹری سے کچھ سامان چاہیے اس نے پوچھا وہ کیوں اس نے بولا کہ ایسے ایسے مائلو بہت خطرناک ہو چکا ہے لیکن میں اس کا کوئی حل نکالنا چاہتا ہوں اس طرح مائلو شہر میں بہت ہی قتل و گارتگری پھلا جاتا ہے اور جگہ جگہ پر لوگوں کا خون چوسنا شروع کر دیتا ہے لوگوں کو بینگنا لوگوں کو پکڑتا ہے پکڑ کے قتل کر کے ان کا خون پی جاتا ہے مائیکل کو جیسے ہی یہ خبریں سامنے آتی ہیں تو وہ بہت جلدی میں لگ جاتا ہے کہ جلد جلد کوئی ایسی دوائی تیار کی جا سکے جس سے مائلو کو ان کاموں سے روکا جا سکے بعد از وہ ایسا انجیکشن تیار کرتا ہے جس سے لگانے سے دل کی دڑکن روک جائے اور آدمی ختم ہو جائے وہ ڈاکٹر نیوز سے پوچھتی ہے کہ اب تم کیا کرو گے وہ کہتا ہے میں نے یہ انجیکشن بنایا ہے جس سے میں مائلو کو لگاؤں گا تو وہ اس سے دل کی دڑکن رکنے سے مر جائے گا اور ڈاکٹر نیو پوچھتی ہے دوسرا انجیکشن کس کے لیے وہ کہتا ہے یہ میرے اپنے لیے ہے اسی دوران مائلو اپنے گھر میں اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ تم مائیکل کی طرف داری کیوں کرتے ہو جب وہ دوبارہ پھر اس کی طرف داری میں بات کرتا ہے تو مائلو اپنے والد پر عملہ کر دیتا ہے اور اس کا بھی خون پیتا ہے جب مائیکل اس کے گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مائیکل کا استاد اور والد بے ہوش پڑے ہیں تو وہ اس سے بات کرنے کوشش کرتا ہے تو وہ اسے ساری صورتحال بتاتا ہے اس کے بعد مائلو ڈاکٹر نیو کے پاس بھی پہنچتا ہے اور اسے دمکی دیتا ہے کہ مائیکل ہو کہو کہ جو حقیقت ہے اس حقیقت پہ رہے اب وہ خون آج شام بن چکا ہے اور مجھے بھی زندگی جینے دے اور اپنی طاقت کے ساتھ اور خود بھی طاقت کے ساتھ زندگی گوزارے بعد از مائیکل انجیکشن تیار کر کے مائلو کے پیچھے نکل پڑتا ہے اور پھر دونوں کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے ایک بھرپور لڑائی ہوتی ہے جس میں دونوں ایک دوسری کو صحیح سے مارتے ہیں جس کے دوران لوگوں کو بھی بہت چھوٹیں آتی ہیں پھر مائیکل مائلو کو انجیکشن لگا دیتا ہے جس سے مائیکل اس کی دل کی دھڑکنے روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور مائلو کا انتقال ہو جاتا ہے اسی لڑائی کے دوران مائلو ڈاکٹرنی پر بھی حملہ کر چکا ہوتا ہے اور اس کا گردن کے پاس سے کچھ خون پیتا ہے جب مائیکل وہاں پہنچتا ہے تو ڈاکٹرنی گرھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ مائیکل بھی بہت کمزور ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو صرف مصنوعی خون پیا ہوا تھا ڈاکٹرنی کہتی ہے کہ تم میرا کچھ خون پی لو اور طاقت پکڑ کر اس کا خاتمہ کرو اس طرح مائیکل ڈاکٹرنی کا کچھ خون پیتا ہے اور مائلو کے ساتھ لڑ کر اسے مارنے میں کامیاب ہوتا ہے بعد آز فلم کے آخر میں پولیس نے گراؤ کیا ہوتا ہے اور مائیکل ایک خونہ شام چمگادلوں کے جرمٹ میں اڑ کر باہر نکلتا ہے اور دوسری طرف ڈاکٹرنی کو بھی دکھایا جاتا ہے اس طرح فلم کا اقتام ہو جاتا ہے ڈاکٹرنی کو بھی دکھایا جاتا ہے